دوستو آج آپ کے لئے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور امیزنگ انفرمیشن لے کے واپس آیا ہوں لیکن سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو مندر کے گھنٹے کی طرح دباہ ڈالیے جسے کی لیچس انفرمیشن آپ تک سمیں سمیں پر آتی رہیں دوستو آج ہم بات کریں گے سب سے فیورٹ ٹاپکس میں سے ایک ڈرائی فروٹس کے بارے میں ہر کوئی پسند کرتا ہے فیسٹیول سیزن میں ہر کوئی ایک دوسرے گھر دینے بھی جاتا ہے اور جو یہ ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں ہر کوئی کھانا بہت پسند بھی کرتا ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ سوکھا ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں یعنی آپ اس کو اگر بنا بھگویا کھاتے ہیں میں ان ڈرائی فروٹس کی بات نہیں کرنا جس کے اندر میں پہلے سے پانی کا کنٹینٹ آبیلی بل ہے میں بادام اور ان باقی ڈرائی فروٹس کی بات کر رہا ہوں جو سوکھی زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ انہیں بنا بھگویا کھاتے ہیں تو وہ کیول اور کیول آپ کے شریر میں گرمی کریں گے آپ کو لگ سکتا ہے کہ آپ کو طاقت مل رہی ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے اور اس میں ایک رول ہو رہا ہے کہ اگر آپ دس گرییاں کھاتے ہیں تو آپ کو طاقت دے گا لیکن آپ اس کی اگر بیس گرییاں کھاتے ہیں تو اس کو تھوڑی سی کم طاقت دے گا تو آپ دس گرییاں لے کے سائی طریقے سے کھاتے ہیں اگر اس کی تو آپ کو جیادہ طاقت ملے گی بجائے بیس گرییاں گلت طریقے کھانے کے میرا کہنے کا یہ مطلب ہے تو آپ بھگو کر کے اگر ڈرائی فروٹس نہیں کہا رہے ہیں تو آپ سے اپنے شریر کی گرمی بڑھا رہے ہیں کئی لوگ کمپلینٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کے شریر میں گرمی بڑھ گئی ہے اچانک سے وہ چھالے پڑھ گئے ہیں یہ ہو گیا ہے یعنی پت بیسکلی بڑھ گئے تو جو پت پک رہتے ہیں یہ لوگ ہیں ان کو تو بلکل بھی سوکھے ڈرائی فروٹس نہیں کھانے چاہیے سوکھے ڈرائی فروٹس کے اول وہ لوگ کھا سکتے ہیں جن کی کف پرکٹی ہے جن کو نزلہ رہتا ہے سائنس رہتا ہے چھیکے زیادہ آتی ہیں وہ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں سوکھے ڈرائی فروٹس وہ بھی لیکن لیمیٹیڈ ماترہ میں یہ نہیں کہ میں نے بول دیا کہ مطلب وہ کھانے ہیں تو اپنے مند پسند طریقے سے جو مند میں مطلب پریے لگا ان کو انہوں نے وہ کھانا شروع کر دیا کہ بھئی پورا کھائی جانے ہیں ڈرائی کے ڈرائی ایسا نہیں کرنا ہے دوسری بات جو ایمپورٹن انفرمیشن میں یہاں پر دینے جا رہا ہوں وہ یہ دینے جا رہا ہوں کہ جو پرماتمانے چیزیں جہاں پر بنائی ہیں جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں وہ جارہ تر جس حصے میں ہوتے ہیں ہمارے دیش یہ وہ تھنڈے علاقے زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو اپنے کام کرتے سمیں گدمی کے لیے کیونکہ گرم ہوتے ہیں اس لیے یہ بنایا گیا تھا کہ وہ تھوڑا گرم رہ سکیں تو وہاں کے لوگ جو تھنڈے ایریاز میں رہتے ہیں وہ اسے تھوکا بھی کھا سکتے ہیں کوئی حرض والی بات نہیں لیکن کیونکہ ہم جارہ تر لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ اتنی سردی نہیں پڑتی ہے تو ہمیں اس کو موڈیفائی کر کے کھانا پڑے گا ورنہ جو سا فل جہاں پہ بھی برماتما نے دیا ہے وہ وہاں کے لوگوں کے لیے سب سے بیس سوٹیڈ ہوتا ہے اگر وہ کہیں اور کھایا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے کھانا پڑے گا یہ ایک بہت بڑا رہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت دکھتے تو ہوں گی ہی ہوں گی آپ کے بعد پت کف میں کچھ نہ کوئی چینجز تو آئیں گے تو آپ کو اس طریقے سے موڈیفائی کرنا ہے آپ کچھ لوگ بولیں گے کہ اگر ان کا پت بڑا ہوا ہے ان کو بھی ڈرائی فروٹس کھانے ہیں اور بھگو کے کھانے کا ان کا مند نہیں کرتا تو کیا اور alternative ہے کس اور طریقے سے وہ کھا سکتے ہیں تو اس cases کے اندر میں ایک طریقہ اور ہے آپ اگر دیسی گھی لے لیں گائے کا لے سکتے ہیں normal دیسی گھی لے سکتے ہیں جو آپ کو available ہو اس میں کوئی بندھن والی بات نہیں ہے آپ اس کو لے کر کے آرام سے اس دیسی گھی کو لے کے تھوڑا سا اس میں ڈرائی فروٹس کو بھون لیجئے بھوننے کے بعد میں آپ ان ڈرائی فروٹس کو کھائیں گے تو وہ اتنی گرمی نہیں کریں گے اور اگر آپ کو اور بھی جیزا سیف رہنا ہے تو آپ نے سناو کہ گوند کتیرہ آتا ہے ایک گوند کے لڈو بھی بنتے ہیں جو گوند کتیرہ ہوتا ہے اسی جو تاثیر ہوتی ہے تو وہی ٹھنڈی ہوتی ہے تو آپ اگر اس طریقے کی پنجیری بنائیں گھر میں یا لڈو بنائیں یا کچھ اس طریقے کا آپ کچھ میوہ پاک بنائیں اس کے اندر میں آپ اس کو آرام سے ڈال کر کے کھائیں گے تو یہ اتنی گرمی نہیں کریں گے اور فائدہ زیادہ کریں گے اس کی نیوٹریشنل پروفائل کافی رچ ہو جائے گی تو یہ اور بھی زیادہ آپ کو فائدہ کریں گے کمپیرٹو نقصان لیکن جن لوگوں کو تھوڑا سردی رہتا ہے نجلا رہتا ہے جو بیسیکلی کف پرکردی کے لوگ ہیں وہ تھوڑا بہت ڈرائی فروٹس بھی لے سکتے ہیں ملہب سمپل سوکھا ڈرائی فروٹس کی بات کر رہا ہوں میں تو ان کو کوئی زیادہ حرز والی بات نہیں کرے گا وہ نقصان نہیں کرے گا لیکن کھانا کتنا ہے یہ بھی ایک سوال ہے تو دوستو ہمیں پرماتما نے ہمارا جو ہاتھ ہے وہ ایک نیچرل سپون کی طرح دے لکھا ہے جتنا آپ اپنی مٹھی بھر میں اٹھا سکتے ہو ہاتھ میں اٹھا سکتے ہو وہ آپ کھا سکتے ہو ہمارے ہاتھ پیر پورا شریر ایک طریقے سے سینسر کا کام کرتا ہے اس سینسر کو اگر آپ نے استعمال کرنا سیکھ لیا تو آپ بہت ساری چیزیں سیکھ جائیں گے تو آپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے کونسی چیز پرماتما نے کس وجہ سے دی ہے اور ڈرائی فوٹس آپ کو زیادہ کوشش کیجئے کیونکہ یہ گرم ہے تھوڑے سے آپ کو گرمی کرتے ہیں تو آپ اس کو ہلکا سا رات میں بھی لے سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن آپ چاہے تو اس کو بریکفارسٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ اس کو ملک کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں جو رات میں آپ سونے جاتے ہیں تو تھوڑے سے جادہ نہیں تھوڑے سے آپ لے سکتے ہیں نہیں تو آپ اگلے دن صبح اوٹ کے بھگوئے ہوئے جو آلمنٹس ہیں وہ آپ بریک فارس سے پہلے تھوڑا لے سکتے ہیں کوئی اس میں دکت والی بات نہیں ہے اور جتنا چبا چبا کر کے کھائیں گے اس کو جتنا جو آئر وید کہتا ہے وہ کہتا ہے بتیس بار کھانے کو چبانا چاہیے تو جب تک آپ زیادہ چبانا چاہیے سو دو سو بار بھی چبا سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے لیکن یہ نہیں چبا تھے اس میں بھی ایک سائنس ہوتا ہے کہ کتنی بار چمانے سے کیا چیز پرکرتی پیغدا ہوتی ہے ستگنتا اور درچ اور تمچے اس کے بارے میں آگے بات کروں گا تو فیلحال آج کے لئے بارے میں اتنا ہی آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو فٹا فٹ ٹیپ کر دیجئے اور بھی زیادہ انفارمیشن میں اس کے بارے میں اور بار ٹاپکس کے بارے میں لے کر کے آتا رہوں گا تب تک کے لئے جڑے نہیں ہیں ہمارے ساتھ میں اور کہتے رہیے ساتھ میں جائے سی آرام جائے ہنوان